میرا سوال تارک فتح آپ سے ہے یوگی عادتنات یہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی کی مانسکتہ کے پرتیکوں کو نشانیوں کو بھارت میں نہیں رہنے دیں گے کیا نام بدلنے سے وہ غلامی کے نشانی ہٹ جائیں گی بھارت سے پہلا قدم ہوگا اب تک تو بیٹھے ہوئے ہیں سب ہزار سال ہوگئے ہیں غلامی کے آزادی کے ستر سال ہوگئے ہیں اب بھی لوڈی گارڈن نہیں جاتا اشوک کا اندر ہوتا ہے اس کے ٹیمپل کس کس چیز کو آپ کریں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ ہندوستان کو لوٹنے آئے ان کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے بادشاہ نہ بابر پیدا ہوا یہاں نہ مرا یہاں نفرت کر کے گیا ہزاروں لاکھوں کا قتل کر کے گیا ہم کہیں گے کہ وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا تاج محل کی بہت بڑی بات کرتے ہیں ہندوستانیوں نے بنایا ہے تاج محل کئی اور سے آئے تھے چین سے آئے تھے بنانے والے یہ دیکھئے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو سر پر بٹھایا ہوا ہے سوائے ہندوستان کے اور یہ بلیک میل چلتا آ رہا ہے آزادی کے بعد سے اس کے آپ کو ہر جگہ ملے گا میں تو پرسنلی انوارڈ تھا جب اورنزیب روڈ کا نام بدلا گیا کیونکہ آپ ڈلی شہر کے بیچ میں ہندوستان کی اتنے بڑے دشمن کا نام ہم سیلیبریٹ کر رہے گی کیا ہو گیا آپ اپنی ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو دنیا بھی آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرے گی مغلوں کا قبضہ رہا اس دھرتی پہ ان کا ظلم ہوا ستم کیا سکھوں پہ ہندووں پہ مسلمانوں پہ شیعوں پہ شیعوں کے لیڈر سیدنا جو تھے ان کو گلہ کار دیا مطلب کیا کچھ نہیں کیا اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کتب منار ارے چھبیس جین ٹیمپلز کو توڑ کے آپ کے کتب منار بناتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مطلب کچھ تو سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے کہ یہ ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آکے لوگوں نے پہلے سلطانوں نے آکے مارا تباہ کیا بیڑا غرب کیا لوگوں کو ٹانگا اور آپ نے مغل آزم بنا لی فلم اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے بلکل بھی نہیں مغل ورڈ ہی کنٹیمنیٹڈ ہے یہ مانگول سے ہے یہ وہاں سے آئے ہوئے لوگ جن کو وہاں سمرکن میں کچھ نہیں نظیب تھا وہ تیمور کی اولادیں یہاں آکے بیٹھ گئیں یہاں لوٹ کے چلے گئیں ہر کوس پہ پچاس پچاس ہندووں کی کھوپڑیوں کے ٹلے بنائیں جن لوگوں نے وہ کیسے ہندوستان کے ہیرو ہو سکتے ہیں آشتوش کیا مغلوں کو گلوریفائی کیا بھارت کے اتحاس نے اور کیا یوگی آدھتنات یہ نام بدل کر اس گلوریفیکیشن کو ہٹا رہے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹانا ہے تو سب سے پہلے تو تاج محل کو گرا دینا چاہیے لالکلے کو گرا دینا چاہیے ہمائیو ٹوم کو گرا دینا چاہیے اس دیش کے اندر جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی انگریزوں نے بنائی تو اس کو بھی گرا دینا چاہیے یہ سب گلامی کے پرتیخ ہیں اور صرف آپ مغل تک کیوں جاتے ہیں شاکھ پھول کشان ان سب کو بھی نکال کے پھیک دینا چاہیے اور ابھی تارک صاحب کہہ رہے تھے میں ان کا بہت بڑا پرشنسک ہوں ان کو بھی اپنا نام بدل لینا چاہیے کیونکہ ان کا نام بھی جو ہے میرا نام تارک ہے ان کو اپنا نام تارک چند رکھنینا چاہیے یا پھر عمر چند رکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ بھارت کے ٹی وی چینل پر آرہے ہے اور بھارت کے ٹی وی چینل پر ایسا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے جس سے ہندوستان بھولامی کا پرتیق مانا جائے یہ کس جہلیت کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں اس کے بعد اب گھولیں آنت اب ہن کے بیٹھے بھی نہیں میرے نام کے بات تک مرے پڑھ گے آپ بولنے تھے میں نے آپ کو نہیں بولا آپ مجھے بولنے دے میں نے آپ سام نہیں لیا میں نے آپ کا نام نہیں کیا آپ کی جہارت کا میں سے خوارار نہیں اور آپ نے آپ پہ ہندوستان کا بہت بڑا ہتیشی سمجھتے ہیں در اصلا یہ لوگ ہندوستان کے سب سے بڑے دشمن ہے ہندوستان کن کا ملک ہے اگر ایک حاصل میں آپ جائیں گے تو ہندوستان کس کا ملک ہے ہندوستان میں تو گریک آئے بس کے رہ گئے ہندوستان میں شک ہون کشان آکے بس گئے ہندوستان میں مسلمائیں آکے بس گئے تو آشتو جی آپ کے مطابق ہندوستان جگہ جگہ سے دربدر ہو کے آئے ٹھوکریں کھا کے دھکے کھا کے آئے یا لوٹنے کے لیے آئے لوگوں کا ایک جھنڈ ہے جو بعد میں ملک بن گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس دیش دنیا کو اگر مہا بھارت کے بارے میں جانکاری ملی دنیا کو اگر رامائیڑ کے بارے میں جانکاری ملی تو اکبر کے زمانے میں ان چیزوں کا ٹرانسلیشن پرشن میں کرائے گیا اس سے پہلے سنسکرٹ میں کہی نہ کسی نے آشتو جی اس سے پہلے کسی نے سنسکرٹ میں کہی نہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ شکوں نے کشانوں نے اور ادھر دور سے آئے لوگوں نے ہندوستان بنایا اب آپ کہہ گئے مہا بھارت مہا بھارت کا تو انواد اکبر نے کرایا ورنہ کوئی پڑی نہیں پاتا اس کو ساری دنیا تو پرشن ہی پڑتی ہے اور بلتی ہے ساری دنیا تو بھائی ایک اتیاز آپ بتا رہے ہیں ایک تارک فتے بتا رہے ہیں ایک سنگیت راگی بتا رہے ہیں پھر کس کو مانے سنگیت راگی کوئی وہ ہے کیا تو اتیاز کار تو آپ بھی نہیں ہے اتیاز کار تو آپ بھی نہیں ہے آشتو جی اتیاز کار تو آپ بھی نہیں ہے نا سر بات یہ ہے آشتو جی بات یہ ہے آشتو جی بات یہ ہے آشتو جی مجھے نہیں پتا کہ موگل نام بھگلنے پہ آپ کو بھائی اکھڑ کیوں رہے ہیں میرے کو جانکاری نہیں ہے آپ کو معلوم ہے آشتو جی اکبر روز صبح اٹھتا تھا اٹھنے کے بعد اپنے قلعے کے سب سے اونچی برج پر داتا تھا اور وہاں سے سور کو پانی کا عرض دیتا تھا مجھے نہیں پتا سر میں نے نہیں دیکھا آپ کو اس وقت وہاں سے لائب ریپورٹنگ کرتے ہوئے